ہیلو بوائی جن گلز میں سبھی کلاس نائنٹ کی ویڈیویتوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں آئیے ہم ادھین پرارم کرنے کے پہلے ماتا سرشتی جی کے چڑھوں میں پنام کرتے ہیں اور اپنے ادھین کا پرارم کرتے ہیں وہ ماتا سرشتی جی آپ سبھی لوگوں کے مند مستشک میں نماز کر کے ہم سب لوگوں کے ادھین اور ادھحاپنکاری کو سجار روپ سے آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں اور اپنا آشرباد پردان کریں کویتری للدد جی کی رچنا جو کی آتما کو پرماتما سے جوڑنے کے لیے جن تتھوں کی آوشتتہ ہے جیون میں جن کرموں کی آوشتتہ ہے ان کا ویویچن کیا گیا ہے کس طرح سے کوئی وقتی جب سمیں رہتے کوئی کارے نہیں کرتا ہے تو بعد میں کس طرح سے اس کو پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساری پریسانیوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی اسے سفلتا نہیں مل پاتی ہے کیونکہ سمیں بیٹنے کے بعد پستانا اور پستانے سے کوئی حل نہ نکل پانا یہی جیون کا اٹل ستے ہے جیون بیٹ جانے کے بعد اگر دوبارہ آدمی چاہے تو کوئی سمیں واپس لوٹ کے تو آتی نہیں جب سمیں لوٹ کے نہیں آئے گی تو کیوں آدمی ہاتھ مل مل کے پچھتا سکتا ہے اور جندگی میں کچھ کر دو سکتا نہیں لیدد جی جو کی سیوہ ہے سیوہ جی کو ماننے والے سمپردائے میں سے ان کو سیوہ کہتے ہیں رسی کچھے دھاگے کی گھیچ رہی میں نہ ہو جانے کب سن میری پکار کریں دےو بھوس آگر پار کہہ رہی ہیں ہمارے سانسوں کی دوری جس سے جیون میں نے دھارن کیا ہوا ہے وہ کب ٹوٹ جائے کب بند ہو جائے جیون کب سماپت ہو جائے کب مرتیو آ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے ندی کی دھارہ میں ناو کو کھیچنے کے لیے کافی مجبوط رسی کیا سکتا ہوتی ہے پرانتو کچھے دھاگے کی ایک دم کیول سوت روئی سے بنا ہوا کچھا سوت جو پکا نہیں ہے جس پہ کوئی جوڑ نہیں لگایا جا سکتا اس سے کوئی ناو کھیچے تو ناو کے بہنیں ڈوبنے پلٹنے سب چیزوں کا ڈر رہتا ہے ویسے ہی جیون کی دور سانسوں کے روپ میں ہے وہ کب چھوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں اس لیے جب تک ہے تب ہی تک میں اچھے کرم کر کے اس اور پرابتی کا پریاس کرنا چاہیے انیتہ سمیہ بھی اتنے کے بعد تو کوئی موقع نہیں ملے گا جانے کب سن میری پکاروں کو لگ رہا ہے کہ جتنا بھی پنی کرم میں نے کیا ہے وہ بہت علپ ہیں بہت کم ہیں ان کے بھروسے میں اس جیون روپی ساگر کو سنسار روپی بھو ساگر کو پار نہیں کرا سکتا جیون روپی ناو کو سنسار روپی بھو ساگر سے پار نہیں کرا سکتی ہوں یہ کہیں اپائے ہے اگر میری پکار بھگوان سن لے جانے کب سنیں گے اگر وہ سن لیں میری پکار تو وہ دیو وہ بھگوان ہم کو اس بھو ساگر سے سنسار روپی ساگر سے ہمارے اس جیون کو اس پار کر دیں گے ہمارا ادھار ہو جائے گا لیکن یہ دیوہ ایشور ہماری پکار نہیں سنتا ہے تو ہمارا ادھار ہونا سمبھو ہی نہیں پانی ٹپکے کچھے سکو رہے جس طرح سے مٹی کے کچھے ورتن میں ڈالا گیا پانی رکھا گیا پانی ٹپک کے گرے جاتا ہے وہ اس کا رکھ پانا سمبھو نہیں ورتن بھی نشٹ ہو جائے گا اور پانی بھی نہیں رکے گا بیارتھ پریاس ہو رہے میرے مٹی پکی نہیں ہے اس لئے اس برتن میں رکھا گیا پانی چو کر کے ٹپک کر کے نشٹ ہو جاتا ہے پنی کرم بھکتی بھاو بھجن گیرتن کچھ کیا نہیں گیا ہے اس لئے ایشور کو پانی کی راستہ پانی کا راستہ وہ ایسے ہی کٹھین ہے جیسے کچھے برتن میں پانی رکھ کے اس کو سنبھال پانا اور کچھے مٹی کے برتن میں پانی رکھنے کا پریاس صدیو اسفل ہوتا ہے ویسے ہی الپ پنی کرم اچھے کرم نہیں ہونے سے کم ہونے کے کار میرے بھی ایشور کو پرابطی کرنے کے سارے پریاس بیارتھ ہو رہے ہیں اسفل ہو رہے ہیں کوئی سفلتہ نہیں مل رہی پرنام پرنام یہی ہے جی میں اٹھتی میرے دل میں بار بار اٹھتی ہے تیار ہوتی اتپنہ ہوتی ہے ہونک درد پین دکھ میرے دل میں رہ رہ کے بہت دکھ ہوتا ہے کیا دکھ ہوتا ہے کہ اب کیسے میں ایشور کو پرابط کروں گی گھر جانے کی چاہے گھیرے مجھے اُس ایشور کی پرابطی کی چاہت گھیر لی ہے کسی بھی حال میں میں اُس ایشور کو پرابط کرنا چاہتی ہوں لیکن اپنی اسفلتہ کو میں سمجھتی ہوں پنی کرموں کا الپ سوروب تھوڑی سی پوجی یوکی پنی کرموں کی اُس کے بھروس سے مجھے اُس ایشور کی پرابطی ہو پانا سمبھاؤ نہیں آئیے اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں اگلے پیراگراف میں بتاتی ہیں کہ اندریوں کو اگر نینترت کر لیا جائے اندریوں جیسے کان آنک ناک جیو یہ ساری اندریوں کا سوروب ہے ان کے جو ویسے ہیں ان کے ویسے میں جب پڑھیں گے آنکھوں کو سندر سندر دیکھنا ہے کانوں کو سندر سندر سننا ہے جیب کو اچھے اچھے sواد لینے ہے اگر ان اندریوں کو انہی ان کے وہ ویشے ہیں آنکھوں کا ویشے ہے سندر چیزیں جیوہ کا ویشے ہے سندر سواد کان کا ویشے ہے اپنے لئے اچھے اچھے سننا اگر انہی میں فس کے رہ گئیں یہ اندریوں تو ایسور پرابطی کا سمجھ ان کے پاس نہیں رہ جائے گا تو ان وشیوں سے اندریوں کو ایک دم الگ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان میں ڈبو دیا جائے گا تو بھی عیسور پرابت نہیں ہوگا آئیے تو کیا کیا جائے اس کا ادھارن یہاں پہ دیا ہوا ہے کھا کھا کر کچھ پائے گا نہیں اگر ساری اندریوں کے وشے کو تم پرابت کرتا رہے گا سارا سکھانند دنیا کے احسو آرام لیتا رہے گا تو پھر کچھ نہیں ملے گا ارثات ایسور پرابتیا سنبھو ہو جائے گی ایسور جیسا سریشت تب تو آپ کو نہیں مل پائے گا اگر اندریوں کو نیانترت کر لیا آنکھوں کو کوئی سندر چیز دیکھنے ہی نہیں دی کانوں کو اپنے لئے کوئی اچھی چیز سننے ہی نہیں دی اگر اندریوں کو ایک دم نیانترت کر لیا کنٹرول میں کر لیا تو پرینام ہوگا کہ تمہیں گھمنڈ ہو جائے گا گھمنڈ ہونے بعد بھی ایسور نہیں ملے گا سمکھاتا بھی ہوگا سنبھاوی اندریوں کو ان کے وشیوں سے ایک دم دور مت کرو لیکن اندریوں کو ان کے وشیوں میں ڈوبنے بھی مت دو جیسے آپ کو کھیل اچھا لگتا ہے لیکن اگر کھیلتے ہی رہو پڑھائی چھوڑ دو تو آپ نشٹ ہو جاؤ گے جیون میں کچھ نہیں کر باؤ گے کیول پڑھتے ہی رہو کھیل نہ چھوڑ دو تو ساری رکھ طور پر آپ کمجور ہو جاؤ گے اس لئے ہر کسی کو دروازے میں پہلے جنجیر لگا کے بند کیا جاتا تھا بند دوار کی بند دوار کیا ہے سورگ پرابتی کے بیچ میں جو دروازہ ہے اس ور پرابتی کے بیچ میں جو دروازہ ہے اس کی جنجیر کھل جائے گی جب تُو سمبھا بھی ہو جائے گا تو یہ سب سے بڑھیاں طریقہ ہے اس ور پرابتی کا آئیے اگلے پردے میں دیکھنا کیا کہیں ہیں آئی سیدھی رہ سے گئی نسیدھی رہ میں جب پیدا ہوئی تھی جنم لی تھی تو بڑا سرل سبھاؤ تھا چھل کپٹ چوری بیمانی ایر سے ادویس کچھ نہیں تھا لیکن جب جانے کو ہوا جیون میں جی چکی تو میرے اندر ساری چیزیں آ گئی تھی سیدھا پن نشٹ ہو چکا تھا یہی گلتی ہے اس ور نے جس سرلطہ کے ساتھ بھیجا تھا وہ سرلطہ ہم نے نشٹ کر لیا سسوم سیدھ پر کھڑی تھی وید گیا دینا جیسے کسی ندی کے ایک کنارے پہ کھڑا رہے کوئی ویکتی پل پہ نہ چڑھے انتجار کرتا رہ جائے تو وہاں ویکتی وہیں رہ جائے گا اس ندی کو پار کرنا سمبھو نہیں ہوگا ویسے سسومنہ ناڑی اس ور کو پرابتی کرنے کے پشاہ جو چکر جاگرد ہوتے ہیں سرلطہ چکر جو جاگرد ہوتے ہیں ان میں آخری سیڑھی کے روپ میں سسومنہ ناڑی ہوتی ہے وہاں پہ پہ پہنچا ہوا وہاں کا چکر جب جاگرد ہوتا ہے اس کے بعد ویکتی کو اس ور کی پرابتی ہو جاتی ہے لیکن وہاں تک پہنچ کر کے ویکتی انتجار کرتا رہ گیا میں انتجار کرتی رہ گئی اور اس ور پرابت نہیں کر سکی اس ور کی پرابتی کی راہ میں میں چلی تو لیکن اس راہ کو پورا نہیں کیا میں بیچ راستے میں ہی کھڑی رہ گئی انتجار کرتی رہ گئی جیب پرٹولی کوڑی نپائی ماجی کو دن کیا اترائی اور جیون بیٹ جانے کے بعد جب اسور روپی ماجی نے سنسار روپی ساگر سے ہم کو اس پار کرنے کے لیے پوچھا کہ تمہارے پاس پنی کرموں کی کیا پونجی ہے تو میں نے جب اپنی جیب دیکھا کہ میں نے کیا پونج کیا ہے اس کا جب میں نے ویچار کیا تو اس میں ایک بھی کوڑی نہیں ملی اور تھا پنی کا ایک بھی کترہ ایک بھی ٹکڑا نہیں ملا جس کو بتا کر کے جس کو بتا کر کے اسور سے میں اپنے بہو ساگر پار کرنے کے لیے نیویدن کر سکوں یہی دکھ ہے جیون کے انتوں میں پچھتانا پڑتا ہے اس لیے جیون میں کوئی ویسا کام نہیں کرنا چاہے جس سے ہمیں پچھتانے کی ضرورت پڑے آگے بتاتے ہیں آگے آپ کی قویتری جی کہتی ہیں اسور کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہے اس کے لیے تھل تھل میں بستا ہے سیو ہی پرتیک اس تھل میں سمپون پرتوی کے بھاگ میں کیول ایشور ہی نیواز کرتا ہے سیو جی ہی نیواز کرتے ہیں بھگوان بھولی ناتھ نیواز کرتے ہیں یہ سیو تھیں سیو جی کو پوجنے والی تھیں اس لیے سیو جی کی بات کرنا ہی بھید نکر کیا ہندو مسلمان ہندو مسلمان یعنی دھرم کے انترن سے دوسرے دھرم کے ماننے والوں کے آدھار پر کبھی ایک دوسرے سے بھید نہیں کرنا چاہیے گیانی ہے تو سویم کو جان دے اگر تو اپنے آپ کو گیانی سمجھتا ہے گیانی بننے کا پریاس کرتا ہے تو سویم کو جاننے کا پریاس کر یہی سب سے بڑا گیان ہے تیری آتما میں نیواز کرنے والا ایشور ہی تیری آتما میں ایشور کا ہی نیواز ہے تیری آتما ہی ساکشات ایشور ہے اس کو پہچان اور ہر کسی کی آتما اگر ساکشات ایشور ہے تو کسی کو کش دے کر کہ تو ایشور کی پرابطی نہیں کر سکتا وہی ہے صاحب وہی سب سے بڑا صاحب ہے سب سے بڑا صاحب ہے سب سے بڑا پرمک ہے سب سے بڑا نیلائک ہے سب سے بڑا نیتا ہے سب سے بڑا تت تو ہے سب سے سرشت ایشور ہے اسے پہچان جو تیری آتما میں نیواز کرتا ہے آج ہی لئے بس اتنا ہی بہت بہت دھنیواد ویڈیو کو دیکھیں ارث کو سمجھیں ارث کا سارانس لکھیں اور پرسند کا نیرمان کریں سب سے بڑا نیرمان کریں